ایک فلائٹ کانی نہیں ہے سب فلائٹ پے گئے ساری بسیں پے گئے ساری پلینیں پے گئے سب لوگ گھر بار چھوڑکا ٹکلے ہوئے دنیا کے غرضوں پہ لے کر کھرنا کوئی بھی کام نہیں ہے مقصد کے لیے سنہ بڑھا کام ہے مقصد میں نے دو بس آئے دن پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اکلا دن کی ذمہ داری کا سانسلطاق پیدا ہو جائے کہ میں دن کا ذمہ دار ہوں دنیا کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے جتنی طاقت لگانے پڑے میں خوشی خوشی لگاتا ہوں دن کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی جتنی طاقت لگانے پڑے گی خوشی خوشی لگائیں لیکن ذمہ دار ہوں یہ دو باتیں پیدا کرنے کیلئے تبدیل اور یہ پیدا کرنے کیلئے کیا ہے کمی کے کام تبنا بچنے کی چیزیں کرنے کے کام کیا ہے بھئی ایک چھین ہو جائے یہ کام کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہمارا کلمہ کیک ہو جانا چاہیے کلمہ بن جانا ہے ہماری کے الفات بھی کیک ہو جائے اور کلمہ والا یقین بھی جب میں رج پس پہلی اتنے کے یقین کے رہنی کے جگہ دل ہے ان کا رہتا ہے سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے سارے نبی دلوں پر محنت کر دیں اور زندگی میں دین جو آئے گا وہ دل کے راستے سے آئے گا کالمہ کے راستے سے نہیں آئے گا دل بن جائے گا تو دین بن جائے گا دل بن جائے گا تو دین بن جائے گا اس کے لئے سب سے پہلی محنت جو ہے وہ اپنا کلمہ تھی کرنے کی محنت کہ ہمارا یقین یہ بن جائے کہ ہماری زندگی کی بننے بھی جننے سے تعلق ملک و مال سے نہیں ہے دگری اور عہدوں سے نہیں ہے چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجھاڑتے ہیں آج تک جتنوں کی بنی ہیں اللہ سے بنانے سے بنی ہیں اور جتنوں کی امی ہیں اللہ سے اجھانے سے بنانے والے بھی اللہ ہے اور اجھانے والے بھی اللہ ہے تو سب سے پہلے ہمارا یقین یہ بننا ہے اسی کے ساتھ یہ یقین بننا چاہیے زندگی کے بنانے کی ذاتھ تا ہے وہ صرف محمد yellواللہ زندگی کس کی بنے گی وہ جو محمدی بن کر جی اور محمدی بن کر کے مرے کس کی زندگی بن گے جو پڑے میں ہے جو پڑے میں بن۔ جاؤں کی اور محمد میں ہے تو زندگی کے بنی چاہیے ذاتھ تا ہے محمد رسولاللہ محمدی بن کر جینا محمدی بن کر کے مرڈ سب سے پہلے ہمارا کلمہ بنانے کی محنت ہے اس نے کی دعوت دینا ہے اس نے کو سننا ہے اس نے کی جذر سے رکھنا ہے اس نے کو سوٹنا ہے میرے اللہ اتنے بڑے ہیں کہ ساتھ ساتھ افمان بنائے ہزاروں سال گزرنے کے بعد میں اس نے کہیں شراب نہیں پڑا اس کو رنگ روگن کی ضرورت نہیں پڑی اس کو ریپیرنگ کی ضرورت نہیں پڑی میرے بنانے والے اللہ اتنے بڑی اچھی ساتھ زمینے بنائے ایک نہیں ایک کی نکے ایک کی نکے ساتھ زمینے پھر اس کو پہاڑ بنائے بڑے بڑے پھر سمندر بنائے بڑے بڑے سمندر پھر اسے کروڑوں انسان بنائے ہرے کی آواز لگے ہرے کا مزاج لگے ہرے کی طبیعت لگے کسی کو کھٹا پسندے کسی کو میٹا پسندے میرے بنانے والے اللہ اپنے چاروں دروازوں کو اللہ کو سمجھنے میں اور اللہ کا یقین بتانے میں استعمال کریں جبان کو کان کو دن کو جبان کو کانوں کو آنکھوں کو دماغ کو یہ چار دروازے نہیں دن کے اندر میں کوئی جانی چیز سے جانی نہیں جائے گی اگر جائے گی باکر میں آرہی پہلے محنت کیا ہے کلبہ بنانے کی محنت دوسرے محنت ہے نماز بنانے کہ ہماری چوبیر گھنٹی کی زندگی جو بنے گی وہ نماز کے راستے سے بنے گی نماز کی مثال اللہ والے فرما کہتی ہے جیسے گھر میں روشندان ہوتا ہے ایک بڑکی ہوتی ہے حرام دعا گھر کا کہاں سے جائے گا پھر کیسے بات جائے گا رازہ ہوا کہاں سے آئے گی پھر کیسے آئے گا فرما ایسائی رضائر زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کی برسر سے نکلیں اور اچھایا زندگی میں جو آئے گی وہ نماز کی برسر جائے گی اس لئے نماز پر لانی کی محنت دوسرا نمبر تبدیل اس لئے اپنی پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ رہا زندگی میں نمازیں قضاء ہوئی ہیں تو انترانی وقت میں اس کو پڑھنا قضاء نہیں ہوئی ہے تو ہر وقت کی نواصل پڑھنا شرق ہے چارج کے عبادین ہے تحسید ہے مسجد میں داخل ہوئی ہے جو صلیت المسجد ہے حجو کی آئے جو صلیت الحجو ہے ضرور دیئے کہ نماز ساتھ کو سونے سے تڑھے صلیت توبہ پر لیے دورتات اپنی گناہوں کے مارکی کے لیے ضرور دیئے کہ نماز کے ذریعے سے اپنی نماز بنانے کی لگتر کر برسر میں آرے یہ دوسرا نمبر تبدیل کا دوسرا نمبر علم اور ذکر نماز جماعت میں نکل کر کے روز علمت سیکھنا علمت سیکھنے میں سب سے پہلے قرآن صحیح کرنا کیا صحیح کرنا قرآن قرآن صحیح کرنا کم سے کم اتنا قرآن جو ہے نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے تجویر کے ساتھ ضرور دیر کا فرق اس میں نہیں ہونا چاہیے قروب سے نکالنے میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے ہا تو ہا نکلے ہا ہے تو ہا نکلے آئین ہے تو آئین نکلے اور آئین ہے تو آئین نکلے مطلب حروف مقارج بھی صحیح ہو اور حرکت بھی صحیح ہو کم سے کم اتنا قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو صحیح ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ صحیح کرنا ہے علمہ یہ چکتا ہے کہ نماز میں پڑھ جانے والی اور چیزیں ہیں شہودے دعائے قنوطے قنوشریفے دعائے جتصحاتے فالہم فالہم سب سے پہلے اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو پہلے سکھیں پھر چھے نمبر سکھنا ہر نمبر پر دس دس حدیثیں یاد کرنا تمہاری دعوت چھے نمبر کی ہے نا پوری امت چھے نمبر آئیں گے تو دین آئے گا چھے نمبر زندگیوں میں لانے کے لئے اس کی دعوت ہی ہے اس کی محنت اور مشک بھی ہے تو دعوت کیلئے علم کانسہ حصل کریں گے ایک عملی میں حصل کریں گے چھار گھنٹے تعلیم کرتے ہیں میں صبح شام تعلیم ایسے اچھے انداز میں کرنا کہ جو باتیں سنی پڑی جاوے وہ ذل میں گہر جاوے اور ہمارا یقین یہ بن جائے کہ زندگی جو بنے گی وہ عمل سے بنے گی اس لئے کہ فسائل کی جو کتابیں ہیں اس میں وعدہ اور وعید کے علم ہیں کہ کرنے کا کیا نفع نہ کرنے کا کیا نقصان بچنے کا کیا نفع نہ بچنے کا کیا نقصان اس کو وعدہ وعید کہتے ہیں سارے نبیوں کو اللہ نے یہ علم دے کر بھیجا اور سب کا اس لئے کی دیا پشیر و نظیر سارے انبیاء کی یہ جو سفت ہے پشیر ہے نظیر ہے مدشرین ہے منظرین ہی بشارتیں سناتے ہیں ہی سجھ بولو گے تو نجات پہ جاؤ گے جوت بولو گے تو حلاف ہو جاؤ سفتہ کرو گے تو مال بڑھ جائے گا اور سوٹ میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے یہ وعدہ ہے یہ وعید پورا قرآن اور حدیث وعدہ وعید سے بڑا ہوا ہے بڑا ایم وعدہ وعید کا ہے عوامرنا وعید دوڑے ہیں یہ درو بچو یہ دوڑے ہیں تاکہ اس پر ملنے والے وعدے کی فضائل بخورت اور جو نفتانات پہ جاتے گئے وہ بخورت نفتانات کو وعید دیتے ہیں اور فضائل کو وعدہ دیتے ہیں یہ علم دیا گیا فضائل کی کتابوں میں یہ علم پڑھا جاتا ہے اس کو ایسے اچھے انداز میں لینا کہ دل دماغ میں وہ علم بیٹھ جائے اور دعوت میں وہ علم چلے عمل میں بھی آئے اور عمل کا شوق بھی فضائل سے بخصائدہ ہوگا اور دعوت میں بھی لیں گے تو ان فضائل کی رشنی میں لیں گے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے جو نماز پر ملنے والے فضائل بخصائد پانچ وقتی نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا ذکرہ کرنے پر کیا ملے گا قرآن پڑھنے پر کیا ملے گا جو فضائل ہے وہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں کو لیں گے ہف دلوں میں جانے کا راستہ فضائل کا ہے اس لئے سارے نمیوں کو تشیر و نظیر بنا کر دیتا کہ اس کی راستے سے ہف دلوں تک جائے گا پشارت اور ازار کے راستے اس کے لئے چھے نمبر پر حادیث یاد رکھنا اور یاد کرنا تاکہ بات کرے تو پکی تھکی کرے سنی سنائی نہیں میں نے سنانی جگہ سنا تھا اور جو ہاں چاہتا پھر میرا خیال سے یوں ہے اس کی سچی پکی باتیں پکی بات فضائل کی کتابوں میں پکا علم ہے اللہ والوں نے وقوات محنت سے اس کو جمع کیا ہے اور بڑی کاوی سے اس کو جمع کیا ہے اس میں زندگیوں کی تبدیلی کی تاثیر ہے زندگیاں بدلے گی اس علم میں اللہ نے زبردر ساتھ پر بچی سروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے فضائل کی کتابوں میں وہاں سے یہ علم ہے کہ نماز کے مسائل میں اترانی وقت میں یاد کر برائیت کیا ہے واجبات کیا ہے سنن کیا ہے ساری چیزوں سے نماز میں خوبی پیدا ہوگی جتنی نماز میں ہوگی کتنی نماز میں خوبی پیدا ہوگی شاہد نے اپنے استاد سے یوں کہا کہ میں اپنی نماز کی شکل لکھنا چاہتا ہوں کہ نماز کی میری شکل کیا ہے استاد نے کہا اچھی بات ہے تم سو ہوگے تو دیکھو اور کہ اس نے دیکھا کہ خوبصورت ترکی ہے لیکن آنکھوں کے اندیر تب صحیح ایسے پر آنکھوں کہہ کے وہ اندیر استاد سے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا اور پھر اس سوالی نماز چاہیے سوائے اس سے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے انہیں آنکھیں بند کر کے پڑھی یہ اندھاپن سنت کے چھوڑنے کا اثر ہے اپن کیا ہے سنت کے چھوڑنے کا نماز بنے گی سنت پر عمل کرنے کی وجہ یہ ساری چیفے سکھنے کی چیزیں ہیں انتراجی دور پر ہم براہ چیزوں کو سکھنا جواوں کو سکھنا اس چیز کو جو جتنا ہمیں اس کو پہلے سکھیں اس سے بات اس سے جواہمیں اس کو سکھنا اس کو سکھیں روز علم حاصل کرنے کے ساتھ ہمارا دن نکلنا چاہیے کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جو جہالت کے ساتھ بھی لیکن چھوڑن سنتے ہم پاری جائیں اس کے بھائی عمل میں تھوڑا وقت بستا ہے انتراجی وقت بہت مستا ہے اس میں بہت کچھ ہم سکھ سکتے ہیں یہ تک چیزیں سکھنے کی اس کو سکھتے ہوئے اپنا روز دن بزار اور اللہ کے ذکر کرنے کی عادت ڈالنا ہے جماعت میں چالیس دن پان کھاوئے تو آدمی پان کا عادی بن جاوئے بیڑی سوئے تو بیڑی کا عادی بن جاوئے بن جاوئے کہ نہیں چالیس دن ایسی تصمی پڑھنا کہ زندگی بس تصمی نہیں چھوٹے چالیس دن روز قرآن پاک ایسی تلاوت کرنا کہ پوری زندگی پران کی تلاوت میں چھوٹے قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے سکھنا بھی ہے جانتے لئے یہ تو کتنا ہے ماشاءاللہ علماء کے ساتھ ہیں قرآن کتنا شروع کرو اپنا جماعت میں پھل بعد میں اپنا مقام پر جا کر کے تھوڑا وقت روزانہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ فارق کرو گے اپنے مقامی ایمان صاحب ہے ان سے جا کر سکھو گے تو اچھار میں ہمیں یاد ہوئی ہے یہ سکھنے کا راستہ ہے یہ تو روزانہ علم کے ساتھ میں اپنا جن گزرنا چاہیے جہارت کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے نہیں جانتے ہیں تو سکھے اور جانتے ہیں جو پڑھے قرآن پاٹ اس کی اقراض کی قرآن پاٹ کی تلاوت کرنا یہ ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے یہ اور تحجد کے وقت میں پڑھنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے قرآن پاٹ اللہ سے تعلق پیدا کرنے سب سے زیادہ اچھا وقت یہ ہے وہ تحجد کے وقت میں قرآن پڑھنا ہے دیکھ کر اگر اس وقت میں نہیں ہو گئے تو کبھی بھی پڑھے قرآن تو اللہ کا کلام ہے کبھی بھی پڑھیں گے اللہ کا تعلق میں تو پڑھنا یہ یہ پہلا ذکر ہے اس طرح سے کہت تین تسلحات ہے انہوں نے علیاء صاحب کے ملفوز میں جہیدہ ہے کہ جو تین سال تک یہ تین تسلحات تسلحات کی صحیح طریقے سے پابندی کرے اللہ اس کو ولی بنا کر کے موت ہے اپنی بڑی چین دے اپنی تسلحات کہ معاملی چیز نہیں ہے یعنی تسلحات اللہ کے لیے ہے تسلحات اللہ کے لیے ہے اور تسلحات نیلی ہے تسلحات لائن کلیر ہو جائے ابھی کے راستے سے اللہ تک پہنچنا ہو جائے گا تسلحات کی برسکت ہے دون چلی کی برسکت ہے اور تسلحات کرنے کی ملتکت ہے یہ دوسرا ذکر ہے دوسرا ذکر ہے اذکارِ مصرونہ ہیں ہر وقت کی دعائیں ہیں یہ بہت طاقتون دعائیں ہیں اور مقبول دعائیں ہیں کہ حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں ساری مقبول ہیں انہیں علیاء صاحب کے والی صاحب کا عجیب معامل تھا کہ کوئی بھی بیمار آتا تھا کہ اسا فوق مات دیتے تو اچھا ہو جائے خیشتہ بھی بیمار آتا تھا کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کیا وزیفہ پڑھتے ہیں پر میں کوئی وزیفہ نہیں پڑھتا ہوں اس وقت ہی جو مصرون دعائیں وہ پڑھتا ہوں مجدی سے نکل رہا ہے اور کوئی آیا تو نکلنے کے وقت ہی جو دعائیں وہ پڑھ کر پھوک دینا مجدی میں داخل ہو رہا ہے اور کوئی بیمار آیا تو داخل ہو نہیں کی جو دعائیں وہ پڑھ کر پھوک دیتا ہوں اور وہ صحیح ہو جائے کچھ دعائیں ہیں کہ حضور صاحبان کی زمانے مبارک پہ نکلنے اور یہ ہر عمل پر ہے سونے سے پہلے ہیں کھانے سے پہلے ہیں کھانے کے بعد ہیں مجد میں داخل ہونے سے پہلے ہیں بعد میں ہیں پھر چکلہ جانے سے پہلے ہیں بعد میں ہیں سپڑے پہننے سے پہلے ہیں ہر عمل سے پہلے دعائیں تو ان دعائوں کو یاد کر کے ان کا احسے امام کرنا اپنے زندگی ہے یہ بھی ذکر ہے بڑا ذکر ہے چوچھا ذکر ہے دعائوں کا مانگنا ہے کہ نصراتی وقت میں اللہ سے دعائیں مانگ جائے دعائیں مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے جائے دعائے میں تجیر چلتی ہوئے اس نے ایک عادت نہیں کیونکہ جو آئیس سا آئیس سا دعائیں مانگنا شروع کریں گے تو آئیس سا آئیس سا آئیس سا آجت بننا شروع ہوگی پھر تو ایس سا آجت بنے گی کہ آج چھوڑنے کو جین ہی چاہے گا کیونکہ اللہ سے تو مانگتے ہی رہے اس لئے کہ اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعا کی پھولیت کا واضح کیا ہے کہ وہ اب کوئی چیز بچی اللہ نے حکم بھی دیا کہ مانگو اور یوں کہا کہ میں قبل کروں گا کہ وہ کیا چیز بچی مانگنے کا حکم بھی دیا اور قبل کرنے کا واضح بھی اس کے لئے دعاوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق بنانا اللہ کا تعلق اتنا بنے گا اتنا دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو اتنا رضائل سے آدمی بچے گا رضائل سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ اللہ کا تعلق ہے اللہ برائے رازت کی حفاظت کریں گے رضائل سے کسی رضیلے میں کوئی جانے نہیں دیں گے اپنے تعلق کی بنیاد پر کسی تعلق کے پیدا کرنے کے لئے یہ ہے ذکرہ کی تکرت اپرانے پاس کی قلاوے سے سکتہ سے سارے مصرونہ ہیں دعاوں کا مانگنا ہیں یہ سب مصرون چیزیں ہیں والے فرض نہیں ہیں لیکن اس میں بڑی طاقت ہیں انہامال جس کے ذریعے سے اللہ کا تعلق پیدا ہو اور تکرت کے ذکرت سے اللہ سے تعلق پیدا ہو صحابہ کی صفت بتائی رکان سجدہ صحابہ کی کیا شانتی ہے فرمایا بہت رکو کرنے والے اور بہت جزا کرنے والے یعنی بہت نمازی پڑھنے والے اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بن گیا جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے اس کی زندگی بن گیا ہے جو قرآن میں ہے وہی زندگی میں ہے اتنی اچھی زندگی بن گیا ہے جو اللہ کو پسند آگئی ہے اللہ نے اپنے خجرہ منزل لے گیا چالنا اور جو ان کی چال چلے گا اس سے بھی راضی ہو جائیں اس سے بھی راضی اور جو ان کی پیسی پیسے چلے اپلال سے ساتھ اللہ ہم سے بھی راضی ہے اس لیے دوستو یہ بہت قوض پڑی نمبر ہے جبلیگ میں چوتیشیز اپنے اخلاقی زندگی بنانا اجماع باپ کی بات ماننے کی عدت نہیں بچی لوگوں میں اس کی باتوں کو ٹال دیتے ہیں جماعت میں نکل کر کے اپنے اخلاق اچھے بنانے کی عمد ہے تو دمیعت الگ ہے مزاج الگ ہے سب کے لئے کو سب ایک گاؤں کے نہیں ہے سب ایک رشتہ داری کے نہیں ہے سب الگ الگ جگہ کے ہیں الگ الگ مزاج ہے الگ الگ برادری ہے کسی کا کیا مزاج کسی کا کیا مزاج دیکھ ساتھ ہے ایک دسرے کو نگوانا ایک دسرے کو جہلنا ایک دسرے کو برداش کرنا ایک دسرے کے کام آنا ایک دسرے کو راحت پہنچانا مجھے تطلیق ہوگی تو کوئی بات نہیں میرے ساتھ کو تطلیق نہیں ہوگی اس طرح چالیس دن مش کرنے سے اپنے کے اخلاق بن جائیں فرمایا تمہیں سب سے زیادہ کامیل ایمان والا جو ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے سب سے زیادہ کامیل ایمان والا کون ہے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے اور اکثر لوگ جنت میں جائیں گے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی اور سرمدہ کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے اس لئے اپنی اخلاقی زندگی بنانے کا یہ راستہ ہے ہمیں سنبھل کر کے چلے تبدیل میں چالیس دن چار میں میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے کہ زبانتوس نظام تربیت ہے نظام تربیت کو کوئی چیز تہنچ نہیں کرتی اس لئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے سے کہ میں اس کام کو کارِ نبوت یقین کرتا ہوں میں اس کام کو کارِ نبوت یقین کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں یہ بڑی بات ہے اور بڑے آدمی چیتے ہوئی ہیں مولانا علیہ صاحب اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں بڑے آدمی کی مولانا علیہ صاحب نے کتاب لکھی ہے مولانا علیہ صاحب اور ان کے دینی دعوت اس میں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ مولانا منظور نومانی صاحب حضرت رائیپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس رائیپوری چلے گئے بہت بڑے آدمی سے ہمارے سارے بڑھو حضرت رائیپوری اور ان کے پاس کچھ دن رہنے کی درخواست کیا تو مولانا نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو کبھی بھی رہ لی ہو ابھی تو جلی حضرت دہلوی کے پاس چلے جاؤ مولوی علیہ کے پاس فرمایا وہ ہزاروں کی سپیر سے ترقی کر رہے ہیں ہم کیا جانے ترقی کو ہو جانتے ہیں اور یوں فرمایا کہ اللہ کا بیعت وقت میں اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوص سے تعلق ہوتا ہے لیکن اخصر خاص تعلق کوئی کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہاتھ بندے کے پاس تو فرمایا وہ اس وقت میں مولوی علیہ کے ساتھ کتنا بڑا آدمی ہے کہہ رہا ہے کہ میں اس کام کو کارِ نبوت یقین کرتا ہوں جو صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں تو یہ بڑے آدمی کے پاس بھی بڑی بات اس لیے کہ کارِ نبوت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہو اس کے طلافی سالوں میں ہو جائے کارِ نبوت میں کتنی طاقت پر چیز ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیت میں پونے چیز سو سال کا غمانہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے کہ انسانوں میں جہالت آخری ججے کی اور گمراہی آخری ججے کی اس سے آگے جہالت کا گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا اور یہ ساری گمراہی اور جہالت جو ہے صرف چیز ہوتی سال میں قطب ہو گئے یہ کارِ نبوت کا کی طاقت ہے اب وہ ات کے کام کی کہ پونے چیز سو سال کی جہالت پونے چیز سو سال میں قطب ہو اپنی جاتا کوئی چیز کارِ نبوت کا سرمہ میں اس کام کو کارِ نبوت کی اپنی کرتا ہوں یہ ایک دڑا کام ہے کہ اپنی اقلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بناتا ہے یہ تبلیز نہیں ہے یہ ساری چیزیں امت کو جھوڑنے والی ہیں امت جھوڑ جائی ہے اس سے امت جھوڑ سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں امت پر جھوڑنے کو آخری چیز یہ ہے کہ یہ صفات اپنی زندگی میں لاتے ہوئے پوری امت میں آ جائے اس کے لئے دو لائن کی محنت کرنا کیا کرنا دو لائن کی محنت کرنا پھر تو پابندی تو خود تک کرنا میں نے بتا دیا کرنا اور بچنا تو انہی عامال میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے چوبیس گھنٹے میں یہی عامال میں ہیں تو کام نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں ہیں تو بیکاری میں لائنی میں یہ عامال ہے تو لائنی ہے اور جو اگر یہ نہیں ہے تو لائنی ہے اس کے علاوہ بات یہ سب لائنی ہے خد جاوے تو سو جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے سوتے سوتے کام ہو جائے گا ہم کھٹے 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 ہیں کھٹے سو گئے تو سوتے سوتے کام ہو جائیں گا سوتے سوتے بھی اللہ کو اچھے لگو گئے میرا بندہ کھٹے آئے سو گئے اچھی بات سو جائے گا سونے پر بھی اللہ ہی نام دے اب جو ہیں یہ صفات کی عملیں مش کرتے ہوئے پوری امت میں یہ صفات زندہ ہو جائے اس کے لئے دو لائن کی محنت کرنا ایک محنت ہے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت قبلیگ میں نکل کر کے مسجد میں اپنے عمال کی پابندی کے ساتھ جو پوریش ہے وہ ہر گھر ہر پرد پر محنت ہے کیا ہے؟ قبلیگ میں صرف مسجد میں بیٹا رہنا کام نہیں ہے مسجد میں تو رہنا ہی ہے زیادہ سے زیادہ وقت لیکن دعوت کے لئے باہر نکلنا ہے اردان جو ہے دعوت تامہ ہے مسجد کے باہر ہوتی ہے اسے دعوت کا میدان باہر ہے کہیں باہر ہے کہ ہر گھر ہر فرد کو اپنی محنت کا نشانہ بنانا تبلید ہے اپنے عمال کی پابندی کے ساتھ کہ ہر گھر پر جائیں گے اور ہر گھر کے مالی کے پاس جائیں گے کہاں جائیں گے جہاں ملے گا وہ جائیں گے گھر پر ملے تو گھر پر جائیں گے کھیت میں ملے تو کھیت میں جائیں گے دکان میں ملے تو دکان میں جائیں گے شہرم کے اٹھے پر ملے تو وہاں جائیں گے اور شراب کے اٹھے پر ملے گا تو شراب کے اٹھے پر جائیں جہاں مسلمان ملے گا وہاں جائیں تو مسلمانوں کے پاس جانی کی محنت کرتا ہے اور ہر مسلمان کو سب سے پہلے اللہ سمجھانا کیا سمجھانا اللہ سمجھانا اللہ سمجھانے کے کیا معنی ہے اللہ سمجھانے کے معنی یہ ہے اللہ کی قدرت سمجھانا اللہ کی ذات کسی کو نہیں سمجھا سکتے ورا ورا ہے اللہ کی صفات سمجھا سکتے ہیں اللہ کی قدرت سمجھا سکتے ہیں اللہ کی قدرت عام پاہم چیز ہے اللہ کے خزانے سمجھانا اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں کروڑ انسانوں کو کروڑ آنکھیں لے بھی آئی اتنی آنکھیں اللہ کے خزانے ہر چیز کرو اپنے حساب اللہ کے خزانے اللہ کے خزانے سمجھانا اللہ کے احتانات سمجھانا کھئی سونا نہیں آنکہ میں نے پہلے کہنا بھول گیا پہلے میں بات کرنے سے پہلے کہتا ہوں پہ آنکہ بند کرنا نہیں تم کہوں گے کہ ہم آنکہ بند کرتے دھیان سے سنسے ہیں نہیں آنکہ بند کرتے دھیان کرتے نہیں آنکہ بند نہیں کرنا نیچے نہیں دیکھنا ہی اور گھٹنے میں ہاتھ نہیں ڈالنا یہ سب سولی کی نئیت ہوتی ہے تو توری دیل میں آجائے اس کے لئے پہلے سے یادنے کی نئیت سے بات کو سننا اس لئے کہ جو سویا وہ کھویا اور جو یادہ وہ آیا جاگ کر بات سننا اور پوری بات سننا پوری بات ایک جسے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جیسے تصمیق دانے سارے دانے مل کر تصمیق اس کا پوری بات مل کر کام یہ کام ہے کام تو پورا سمجھنا پڑے گا کام ادھورا سمجھیں گے ادھورا کریں گے تو اس کا پورا نفع نہیں ملے گا کام پورا کرنے سے ہی پورا نفع ملے گا اس کے لئے پورا سمجھنا پڑے گا اور پورا سمجھنے کے لئے پوری بات جاگ کر سننا ضروری ہے اگرنا جو کسی اتنا سننے میں گیا اتنا ادھورا رہ گیا اس کے لئے جاگ کر بات تو اللہ کی خدرت سمجھنا اور اللہ کی خزانے سمجھنا اور اللہ کی احسانات سمجھنا اس لئے کہ یہ سب عام فاہم چیزیں موٹی موٹی بات یہ ہیں موٹی موٹی بات سمجھانا بہت باریکی میں نہیں جانا موٹی موٹی بات سمجھائیں گے تو جنبی سمجھنے آجائے سب سے پہلے اللہ سمجھانا اس لئے بات یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکموں پر عامل کرنا ہے نا فرمانی سے بچنا ہے اللہ کو ساتھ لینے کا کیا راستہ ایسی راستہ حکم پورا کرنے ہوئے نا فرمانی سے بجائے تو اللہ ساتھ ہو جائے اپنے خدرت کے ساتھ ہی اور خزانوں کے ساتھ ہی اللہ بھی ہمارے ان کی اچھائی خدرت ہی ہماری اور اللہ کی خزانے بھی ہمارے سب ہمارا اللہ اپنے تمام قدرات اور خزانوں کے ساتھ ہمارے ساتھے اگر اللہ کی بات مان نہیں جاوے نا فرمانی سے بچے اللہ کو ساتھ لینے کا رات پانچی یہ سمجھانا جو فضائل میں سنائیں یہ باتیں بتانا تیسری بات آخرت سمجھانا جب اللہ راضی ہو کر ساتھ ہو جائیں گے تو آخرت بنا دیں گے آخرت کیا ہے آخرت تو بہت بڑی چیزیں کوئی اندر سمجھانا کوئی بہت جہنم کی سمجھانا لیے کہ کوئی ڈر کے کام کرتا ہے کوئی محبت پر کام کرتا ہے کسی کو ڈر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو انعامات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے کوئی انعام کی لالت میں کرتا ہے اور کوئی تو محبت میں کرتا ہے فضال اللہ والے کہتے ہیں کہ جنت کو ہمارے سامنے آتی ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہے ہم کو تو اللہ ہی اللہ ہی کہیے لیکن آخرت کو بھی ماننا یہ بھی اخلاص ہے اللہ کو راضی کرنا یہ بھی اخلاص ہے اور آخرت کے لئے کرنا یہ بھی اخلاص ہے بات دنہاری بات تو آخرت سمجھانا یہ باتیں سمجھا کر پھر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے تیار کرنا یہ محنت ہے ایک تیلی اپنے آپ پر محنت کرنے کے ساتھ تیلی محنت لئے یہ باتیں سمجھا کر اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لئے تیار کر چار چار مہینے کے لئے زندے کے لئے کم و بیش وقت کے لئے ان کو تیار کر عزر معذرت کرے تو اس کا حل بتلانا کیا کرنا حل بتلانا نبیوں کی قربانی سمجھانا صحابہ کی قربانی بتانا یہ اپنے آپ کو بنانے کا راستہ ہے جب دوسروں پر محنت کریں گے تو ہم بنیں گے کہنے فیکنگے تو کہنے اپنے طرف آئے گا تو لوگوں میں جتنا یہ باتیں کریں گے اتنا ہم ہمارے اندر میں پکتگی آئے گی اپنی پکتگی کے لئے یہ عمر پر محنت کرنا ہے نیت اپنی بنانی ہے اور عالم کے بنانے کی بھی نیت کرنی ہے اللہ عالم کو بناتے ہیں اور ہم کو بھی بناتے ہیں اس کے لئے ان کی تشکیل کرنا حضر کا حل بتانا کسی کیا بات کو خاطنہ نہیں وہ کہے گے ایباز و بیمار ہے کہ بھولے کیا باتیں مت جائیں گے اور کیا ہوگا تو اللہ کے راستے میں جاؤں گا اسی بات نہیں کریں اسے ہم سے حل بتانا میں ماشاء اللہ تو جنسل بھائی ہوں گے جہاں آئے آپ کو بھی تو اس بھائی اببہ کو بھی لیکن فیبائی اللہ کے راستے میں بھی جاؤں گا فیبائی علاج جنوالہ کے ساتھ فکر کرے فیبائی اللہ سے دعا مانگے تو دعوت اور دعا جمع ہو جائے گی جو کام ہو جائے گا اس طرح پیار سے لوگوں کو اللہ کے راستے میں دینا لوگوں کو پیار سے لینا یہ راستہ ہے ہمارا پیار سے لینا عبق سے لینا نرمی سے لینا شفت سے لینا دعا جپٹ کی وجہ ہے یہ اس راستے سے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دیگیا ہے یہ ایک محنت ہے مستقل اس سے ہماری بننا کیا تعلق ہے بہت بڑا ہمارے بننے کا بڑا تعلق ہے جماعت میں نکل کر یہ کام کریں گے تو آپس جا کر کریں گے جماعت میں یہ کام نہیں کیا تو آپس جا کر ایک دن تبلک نہیں کر سکتے یاد رکھو اس لئے کہ تندور میں روٹی نہیں پکی کیوں بھئی دبار پکی گی سچی نکل گئی دبار نہیں پکی گی جل گئی تندور نہیں دبار صحیح ہوگی اس طرح تندور روٹی پکنے کی جگہ ہے ایسا ہمارے بننے کی جگہ یہ تبدیق کا زمانہ ہے چار مہینہ چالیسے اس میں یہ چیزیں پختہ کرنی ہے جب پختہ کریں گے تو زندگی پر کریں گے تو یہ بننے کا زمانہ ہے ہمارے اپنے آپ کو بنانے کی اس کے لئے ایک محنت ہے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی بھی ہر گھر ہر پرد سے ملنا اور جہاں ملے وہاں جا کر کے مل اور ان کو یہ یہ باتیں سمجھانا پھر اب تشکیل نہیں کرنا کہ تمہارا چلے کا کیا ہوا تمہارا چار مینے کا کیا ہوا تمہارا سوٹی ملے کچھ بھی نہیں ہوا دعا تو گرم کرنا چاہیے نا پہلے ٹیپنے سے پہلے دعا تو گرم ہی نہیں کیا اس کو کچھ بنا سکتے ہیں پر گرم کرنے تو جو چاہے بنا لو آپ سوری بنا لو سلوار بنا لو انجل بنا لو جو چاہو بنا پہلے گرم کرنا گرم کرنے کے لئے یہ راستہ ہے اللہ سمجھانا جن کا ناپا سمجھانا آخر سمجھانا جسے آدمی گرم ہو جائے اور اس کے لئے آپ چار مینے کی بات کرو گے تو اس کو ہلکی لگے گی اتنے بڑے کام کے لئے صرف چار مینے اس کے لئے تو زندگی لگانی چاہیے یہ یعنی اتنی مضبوط بات کرنا کہ آدمی کے وہ یہ چار مینہ تھوڑا لگے کیا لگے چار مینے بات اس کے لئے تو بہت لکھانا چاہیے اس کے لئے یہ باتیں سمجھا کر ان کو اللہ کے راستوں میں تکیا یہ ایک محنت یہ ہے دوسری محنت یہ ہے کہ وہاں سے کسی بھی جگہ سے دس بارہ آدمی نکلتے ہیں جماعت میں پورا گاؤں نہیں نکلتا کیونکہ پورا گاؤں نکلتے ہیں گاؤں میں تو کئی سو لوگ ہوتے ہیں تو دس بارہ آدمی نکلتے ہیں کئی سو آدمی رہ گئے اور آدمیوں سے زیادہ عورتے رہ گئے اور عورتوں سے زیادہ بچے رہ گئے اور دین کی ضرورت سب کو ہے یہ دس بارہ آدمی تو جماعت میں نکل کر صحیح وقت لگائیں گے تو ان میں بناو آئے گا یہ باقی لوگوں کے لئے کیا باقی لوگوں کے لئے بھی کوئی ستیب ہونی چاہیے بھئے تو باقی لوگوں کے لئے تین دن دو دن آپ جہاں بھی رہو وہاں پر مسجدوار جماعت نہیں ہے تو مسجدوار جماعت بنا کر نکلنا پہلے دن سے ہماری سکر کیا ہونی چاہیے تو یہاں سے نکلیں گے تو مسجدوار جماعت بنا کر نکل اسے جماعت نکالنے کی محنت اسے مسجدوار جماعت بنانے کی نکل تو مسجدوار جماعت کیسے بنے گی مسجدوار جماعت آخری دن کی تقریر سے نہیں بنے گی تو وہ آخری دن پانچ کام سنا جیں گی مسجدواروں تو تقریر سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو آپ تیرنا سکھا سکتے ہو تقریر سے کسی کو سائیکل بیرنگ سکھا سکتے ہو تقریر سے یہ تبلی کیسے سکھا دوگی تبلی سکھا دوگی تبلی تقریر سے نہیں سکھا جائے جس طرح سائیکل چلانے کے لئے سائیکل پر بٹھانا اور گاڑی پر چلانے کے لئے گاڑی پر بٹھانا اور تیرنا سکھانے کے لئے پانی میں ڈالنا اس کے بغیر سکھا نہیں یہ ایساہی کبلیق سکانی کے لیے دو دن مہاں کے لوگوں کو اپنے سے محنوس کرنا مقامی لوگوں سے دور دور نہیں رہنا بلکہ ان سے مل جل کر کے رہنا کیا کرنا مل جل کر رہنا ان سے اپنا تعلقات بنانا ملنا نماز میں نماز پتے ہیں نماز کے بعد سلام علم السلام کے لیے کیسے ہے کیا زیادہ کیا ہے شرطی کرنا شرطی اللہ کے لیے کرنا اپنے کو کوئی تاروبار کے لیے نہیں کرنا کچھ لینڈین کے لیے نہیں کرنی ہے نوکری کے لیے نہیں کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے اس طرح لوگوں کو معنوس کرنا چائے پانی کے پر جمع کر لیا کھانے پینے پر چکا کر لیا مل جل میں بات چیز میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا گفش میں بھی کر لیا ان کو معنوس کرنی کیلئے تو لوگوں کو معنوس کرنا اور معنوس کر کے ان کو اپنے ساتھ محنت میں لینا جب معنوس ہوں گے تو آپ کی بات کو قبول کریں آپ سے دور ہوں گے تو آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے آپ سے معنوس ہو جاوے یا آپ سے محبت ہو جاوے تو آپ کی بات لیں گے آپ جو کہو گے وہ کریں بلکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کام پر جاتے ہیں تو جلدی سے محبت آتے ہیں جماعت کی پاس رہیں ہمارا ایسی محبت ہی ہوتی ہے تو اس کے پاس ہی رہتے ہیں تو یہ کام پر جائیں گے پھر آ کر جماعت کی پاس رہیں آپ کی بات لینے جو محبت کے راستے میں محبت جو ہے وہ دینے کا رازتہ ہے اب دینے کے لئے آپ ان کو اپنے آماد میں ان کو شریک کر لیں روزانہ آپ کام کرتے ہیں کہ آماد میں تو کام ہی ہوتا ہے کہ آپ روزانہ مشورہ کرتے ہیں مشورہ میں اپنے ساتھ بکھارو ان کو تو پسا چلے گا مشورہ کیسے ہوتا ہے تو وہ اپنی تعلیم آپ کرتے ہو ان کو اپنی تعلیم میں شریک کر لوں کتابی میں معلوم ہو جائے گی اور تعلیم کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا آپ ان کو ملاقاتوں میں جاؤ گے تو ان کو اپنے ساتھ لے لو سریعبری میں تو ملاقاتوں کا نظام سمجھ میں آ جائے گا پھر روزانہ ملاقات کیسے ہوتی ہے جماعت کیسے بنتی ہے یہ بھی سامنے آ گیا آپ گشت میں جاؤ گے گشت میں ساتھ میں لیا یہی پانچ کامیں جو پانچ کام کہتے ہیں پانچ کام پانچ کام پانچ کام ہوگی تقریب نہیں ہے پانچ کام عملی طور پر ہے تو ان کو عملی طور پر ان کاموں سے گزارنا تاکہ ان کو کام کی سمجھ بوجھ ملے یہ بات کے ساتھ دو تین دن رہیں گے وہ اور یہ کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ سمجھ ملے گی کی نہیں کبھی بہت بھاری نہیں ہے آسانی انپردی کر سکتا ہے پڑا لکھا بھی کر سکتا ہے ہر آنکھیں کر سکتا ہے اتنا آسان کام ہے اور طاقتور کام ہے طاقتور کام ایک معمولی آدمی جو ہے انہیں سیپروں کو بنا دے ہوئے اتنا طاقتور کام ہے تو اس کے لئے ان کو کام سے بزارنے کے لئے شکل دوسرا نفع یہ ہوگا کہ ان کو کام کا نفع سامنے آئے گا دو تین دن آپ کے ساتھ رہیں گے ان کو کام کا نفع نظر آئے گا کہ جماعت آئی تھی تو پچیس آدمی نمازی تھی وہ جماعت میں محنت کیا نا گر گر کی ماشاءاللہ پچاس نمازی ہوگی یہ نفع ہے تبلیغ کا سب سے پہلے نمازی بلٹے تبلیغ ایک تو نفع بھی سامنے آیا کام کی سوچ بوچ بھی آئی ان کو تیار کرو گے اس مقامی کام کے لئے تو تیار ہو جائے جو تیار ہو گئے ان کی جماعت بنا جو ان کی عمال کا وقت ہے ہی کر لو مسجدوار جماعت اپنے بنا دیا بیل جال دیا اللہ اس کو اگائے دے اس نے ذمہ کیا ہے بیل جالنا ہے درختون بنا چاہے اس طرح ہر جگہ کی جالنا ہر جگہ مسجدوار جماعت بنا کر کے آگے بنا اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا بنی ہوئی جماعت کے تو اس کو کام پر لگانا ہے اس میں کہ نام کی بہت ہے کام کی بہت دوڑی ہے مسجدوار جماعت دنیا میں دیکھو تو نام کی بہت ہے ہر جگہ مسجدوار جماعت لیکن کام کی بہت ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ تبلیغ میں وقت لگانے والے اکثر لوگ عملی طور پر کام میں نہیں ہیں کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے کام کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں اولانا علیہ صاحب فرما سے تھے کہ اپنے کام کی نگرانی ایسی کرو جیسے اپنے کماری بیٹی کی کرتے ہو کماری بیٹی کی دیکھوالا آدمی کیسے کرتا ہے اس کا اپنے کام کی نگرانی ہونی چاہیے اپنے کام کے پر نظر ہونی چاہیے کہ ہمارے کام میں کئی جھوڑ نہیں آنا چاہیے کام کا نہج بھی نہیں بدلنا چاہیے کام کی روح بھی ختم نہیں ہونی چاہیے نہج بدل جائے گا تو کام ختم ہونی چاہیے اور اس کی روح ختم ہو جائے گی تو کام ہی ختم ہو جائے اس لیے کام اپنی روح سے ہوتا ہے روح ختم ہو جائے تو کام ختم ہو جائے جیسے آخر کی روح ختم ہو گئی کام ختم ہو جائے اتنا ہی بڑا کام ہو دنیا میں تاریخ آپ دکھو گے تو آپ کو یہ سبب آلی ملی اس لیے جو ہے مسجدوار جماعت کی کمزوری کی وجہ سے بڑا عملہ وقت لگایا ہوا کام پر نہیں ہر جگہ کا یہی حال ہے حصد میں نہیں گناوں گا آپ دیکھ لو ہر جگہ پر حصد آپ خود ہی نہیں کر دیں بڑا عملہ افتریت کام پر نہیں کام پر نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کا سالہ نہ خروج نہیں ہے بہانہ خروج نہیں ہے یومی یا محنت میں نہیں ہے اس لیے کہ تبلیغ کسی لیبل کا نام نہیں ہے تبلیغ ایک محنت کا نام ہے تبلیغ جو ہے وہ ایک محنت کا نام ہے لیبل کا نام نہیں ہے محنت پر نہیں ہے اب محنت پر نہیں ہے تو یہ ترقی کریں گے کہ نیچے جائیں کیوں بہتا ترپی کرنے کے آگے بڑھیں نیچے ہی جائیں گے اس لئے کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ محنت کی طرف ہی نہیں ہے محنت ہی سے بنتا ہے محنت ہی سے باقی رہتا ہے محنت ہی سے ترپی کرتا ہے دوسری کوئی گولی نہیں ہے ایک ہی گولی تو صحیح محنت سے بنے گا صحیح محنت سے باقی رہے گا صحیح محنت سے ترپی کرے گا دوسری کوئی گولی ہے ہی نہیں ہے ایتنا بڑا مجمع نہ ہونے کی وجہ مسجدوار جماعت کی کمزوری ہے ہر مسجد میں یہ دیکھنا کہ پھر اس مسجد کی مسجدوار جماعت میں کیا لائم کی کمزوری ہے اپنے کوئی تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے اس کو سدارنے کی نیت سے دیکھنا ہے اس کو دور کرنے کی نیت سے دیکھنا ہے آپ لوگ پورے عالم میں جا کر کام کرو گئے یہ سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ پورا مجموع پوری دنیا میں نیت کرو گئے جانگا انشاءاللہ تو اس کے لئے ہر جگہ مسجدوار جماعت کے کام کو سمجھنا کہ اس میں کیا پہلائن کی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی اتنے بڑے عملے کے کام پر نہ ہونے اس کمزوری کو سمجھ کر دور کرنے کے لئے اپنے بس کی طاقت لگائیں اپنے بس کی طاقت لگائیں فکر لگانا محنت لگانا اور زواب کی طاقت لگائیں اپنے بس میں اتنے طاقت لگانا اس کمزوری کو دور کرنے کی اتنے ہی کہ مقلب ہے ہم مقلب تک طاقت سے زیادہ کے مقلب نہیں جتنا بس میں ہے اتنے طاقت لگائیں کہ وہ کمزوری دور ہوگا پھر اللہ کو منظور ہوگی تو دور ہو جائے گی نہیں منظور ہوئی تو نہیں ہوگی لیکن ہماری ذمہ داری پوری ہوگی اس لئے کمزوری کو دور کرنے کے لئے نصیب وال جماعت کو فحال بنانے کی محنت کرنا بنانا بنی ہوئی جماعت دیتے ہیں اس کو کام پر لگا ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دین بر تھکنا کیا کرنا تھکنا یہ تبدیل کا کام جو ہے وہ سونے کا لینہ کام اور کھانے کا کام نہیں بلکہ تھکنے کا کام مولانا یہ اصحاب کا ملکوز ہے کہ ہمارے کام میں مقصود طعب ہے طعب طعب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آجاوے کام ہو گیا جتنا تھک جاوے کہ اللہ کو پیار آجاوے کہ میرا بندہ باز کام ہو گیا صحابہ کو تھکنے کی برکت سے اللہ نے دیا ہے یاد جتنا اپنے آپ کو تھکایا اللہ نے نماز دیا ہے تھکنا بہت بڑا کام دی اللہ کی نسبت کا دوسری جگہ مولانا یہاں صاحب نے فرمایا کہ اللہ تو جملے جو حد کے پیچھے ہے اللہ کا آئیں کہ محنت کا ایک پہاڑ ہے اس کے پیچھے اللہ ہے اللہ کا ملے گا تو محنت سے گزر جاؤ تو اللہ مل جائے گا محنت کے پہاڑ ہے اس کے پیچھے اللہ ہے اس لئے سکنا ان بنیاد لوگ کو سامنے رکھتا ہے اور رات کا اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں اہوزاری میں لگنا دی چوتھی بنیاد چبلی کے دن سو مہاری دل میں سکنا اور رات کو مولا کے سامنے اچھی نماز پڑھنا اچھی نماز پڑھنے میں لمبا قیام کرنا بڑی بڑی سورتیں پڑھیں تو سورتیں یاد کریں اگر سورتوں پر تکتفہ نہیں کرنا تو سورتیں یاد کرنا اور تحجر میں اس کو پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ پانچ پارہ چار چار پارہ چھے کے پارہ تحجیب میں پڑھ کے تھے ہم تو نبیوں والا کام کریں تو ہم تھوڑا کچھ تو مصابت ہونی چاہیے کتنی نہ تو کچھ تو ہو چند سیکنڈ کا تو قیام لمبا ہو تھوڑا رکو لمبا ہو تھوڑا سنجا لمبا ہو اچھی نماز پڑھنا اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے دعا میں آہوزاری میں لگنا یہ چوتھا کام ہے تبلیغ کرنا بچنا ہے نماز نکالنے کی محنت کرنا ہے مسجد وار جماعت بنانا بڑھانا ہے اور دین پر سکنے کے بعد رات کو مچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز دعا میں آہوزاری میں لگنا اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے نقل و حرکت کی مثال برطن کی ہے برطن خالی ہے تو اس کی کیا قیمت ہے اس لیے کہ بوصل ہے پانی ہی نہیں ہے اس بوصل کی کوئی قیمت ہے بھائی پر پانی ہے تو اندرا روپیہ دیس روپیہ کتنا ہوئے بھی آگے کیا کیا چل رہا ہے مجھے تو معلوم یہ نہیں ہے کتنا چل رہا ہے لیس روپیہ ایک مطلب میرے گھر میں بچوں کے سامنے کہا کہ دس روپیہ کیلہ اندر سکتا ہے بلے اب دعا زبانہ چلا گیا دس روپیہ دو روپیہ دس روپیہ ملتا ہے اس کے مرے کہ چو روپیہ دس روپیہ دس روپیہ دس روپیہ ہاں اپنے وہ کبھی کسی کے لیے گا میسار دیں گا نہیں در سکتے ہیں تو لیس روپیہ پانی کا پانی کی وجہ سے اس کی قیمت ہے اور دون ہے تو چاک روپیہ ہو جائے گا اور شہر ہے تو پانس روپیہ ہو جائے گا اور چاندی ہے تو ضرور کیا ہو جائے گا سونا ہے تو چاک روپیہ میں بات چلی جائے گی تو برطن کی قیمت اندر کی شیط کی وجہ سے ہوتی ہے ایسا ہی دعوت کی جو محنت ہے اس کی روح دعوت اور دعا ہے پھرنا جو ہے اس کی مثال برطن کی ہے اور اس کی روح دعوت اور دعا ہے دعوت اور دعا ہے سارے نبیوں کو اللہ نے ان دو چیزوں کے ساتھ دے جاتا ایک دعوت کی محنت کے ساتھ دے جاتا ایک دعا کی طاقت کے ساتھ دے جاتا وہ دو چیزیں جاتا ore対 نبیوں دعوت کی محنت دیا اور دعا کی طاقت دیا اس کی dew millennials کا کام بھاری ہے تو بھاری کام آسان کیسے ہوگا جو آ ساتھ جارا اس کی ملت دعا کی طاقت دیتے ہر نبی سے ببرانان نہیں ہم کو بلانا اور ہم کو بکارنا ہم تمہاری بات تمہارا اور تمہارا ہماری مدد بھی کریں شبرانہ اس لیے دعوت اور دعا یہ بھو ہے ہمارے کام ہماری محنت میں یہ انصر غالب ہونا چاہیے دعوت اور دعا لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں علم کے ساتھ اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیعت کر دعوت کا علم لینا فضائل کا واضح اور وعید کا ترغیب اور تجیب کا اور دعوت اور دعا ذکر کے ساتھ غفلت کے ساتھ نے کہ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں خود ہی اللہ کو بھلے ہوئے ہیں کہ بھر سویا ہوا سویا کو جگہ سکتا ہے جاگہ ہوا آدمی سویا کو جگہ سکتا ہے ہمارا اللہ سے تعلق ہوگا ہے تو لوگوں کو ہم اللہ سے جور سکیں گے اللہ کے تعلق کے ساتھ لوگوں کو دعوت جنا اور سریع ذکر ذکر کی کسرت ہے سریع صحابہ کے بیعتوں میں رکھتا عن سل جدہ بہت رکو فضائے کرنے والے ہیں ساتھ کو بہت سم سوچیں ہیں اپسی راتے میں ہوتے سرفات کرتے ہیں اللہ کے ساتھ سر کے لئے یہ صحابہ کی شان بتلائیں سریع ذکر کے ساتھ دعوت اور دعا اور من مانی کے ساتھ نہیں اقلاق کے ساتھ بہت اقلاق کے ساتھ نہیں مقلال کے ساتھ بہت اقلاق سے تبلیغ نہیں چلتی ہے آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کام پر گھنے آپ نے فرمایا لَا تَكُن فَضَّنْ وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حَسُودًا یہ تین باتیں آپ نے فرمائے سختی نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا اور حسد نہیں کرنا تبلیغ اس سے نہیں چلے گی سختی سے نہیں چلے گی بڑا بن کر چلنے سے نہیں چلے گی چھوٹا بننے سے چلے گی اور حسد کرنے سے نہیں چلے گی سمندر سے زیادہ اُسَّاس ہوگی تو تبلیغ چلے گی سمندر سے بڑی اُسَّاس ہوگی تبلیغ چلے گی تقبر سے نہیں تاوازوں سے چلے گی اور سختی سے نہیں نرمی سے حسد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَسِنَ اللَّهِ لِمْ صَلَوْا اللَّهِ رَحْمَسِنَا آپ نرم ہوگئے اگر آپ سخت ہوتے تو ایک پورا مجمع آپ کے پاس سے بکر جاتا جو آپ کے چاروں طرف چلتے ہوئے نا کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے چلتے ہوئے ہیں اگر آپ سخت ہوتے تو مجمع آپ کے پاس سے بکر جاتا ہے اس لئے ان بنیادوں کے ساتھ تبلیغ اس لئے اخلاق کے ساتھ تبلیغ کروئے ہیں بہل اخلاقی کے ساتھ اور منمانی کے ساتھ نہیں قربانی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں منمانی کے ساتھ نہیں منمانی سے آدمی نہیں بنتا آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے منمانی سے منمانی سے بڑے بڑے کام کر کے آدمی نہیں بنتا پوری زندگی حلم کی خدمت کیا نہیں بنا جہنم میں جائے پوری زندگی صخاوت کیا نہیں بنا بنمانی کے لئے قبلی کی آیات تک کہ شہید ہو گیا میں人ہ بنے گا جہنم میں جائے اس نے بڑے بڑے کام تک بنمانی سے آدمی نہیں بنتا آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے کسے بنتا ہے جو قربانی کس کو کہتے ہیں قربانی ملنگ پنے کو نہیں کہتے ملنگ بننے کا نام قربانی نہیں ہے اسلام میں ملنگ پنہ کی گنجائش نہیں ملنگ پنہ یہ عیسائیوں کا مزاج ہے اور نفسانیت مادہ پرستی یہود کا مزاج ہے نفسانیت کس کا مزاج ہے یہود کا اور اسلامی دونوں کے بیچ کا صرح سے مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھرے لوگ کاروباری زندگی ہو لیکن دین داری کے ساتھ ہو دین کی محنت کے ساتھ پر کتنی سیوار کس کے ساتھ ہو دین کے ساتھ ہو دین کے ساتھ زندگی کی چطیب یہ ہو کہ دین کے حکم آگیا دین کی محنت کے تقاضی آگیا سپسی دنیا کو آگے پیچھے کرنا دین کی محنت کو نمبر ایک کرنا بس اس کا نام قربانی ہے کوئی جسے کو چھوڑنا نہیں ہے صرف آگے پیچھے کرنا ہے من مانی چھوڑنا ہے بس کچھ نہیں چھوڑنا ہے من مانی چھوڑنے کا حکم بس اس کا نام قربانی ہے قربانی پر اللہ کیا زنی ہے قربانی پر سب سے پہلا انعام ہدایت کرنی ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے یہ ہدایت سے طرف ہوتی ہی رہی موت کے بعد پسا چلے گا کہ آدمی کی مقام پر جا کرنے کے ہلدہ سے ملائے ہر دنیا میں پسا نہیں چلے گا ہدایت دیں گے پہلا ہی نام قربانی پر جسرہ ہی نام اللہ خلال روزی دیں گے کتنا قربانی میں آدمی آگے بڑھتا جائے گا کتنا روزی کے دروازے کھلتے جائیں گے قربانی اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ ہے یاد رکھیں اللہ سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ کون کا ہے قربانی کا تیسرا ہی نام اللہ جو دیں گے وہ آفیت کیا دیں گے کام کی شروعات جو ہوتی ہے وہ پریشانی میں سے ہوتی ہے دشمن سے مخالفت لڑائے جہروں سے اور سارے پروگرام بنتے ہیں کہ بات چلنے نہیں دیں گے اس حالات میں کام شروع ہوتا ہے اللہ سارے حالات ختم کر کے آفیت کی حالات پڑا کریں یہ نام سترا انعام ہو جائیں آفیت آجائے تو جینا بھی عصام ہو جائے اور مرنا بھی آن کام شروع ایک طرح بڑی نعمت ہے حدود صاحب میں فرمایا کہ اللہ سے آفیت مانگو امان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آفیت کی یہ آفیت اللہ سے اتنی بڑی نعمت اللہ جو ملے گئے وہ مجاہت پر یہ تین نعمتیں مل گئے یہ تو دنیا بھی بن گئے آخرت بھی بن گئی کیوں بھئی ہدایت مل گئی گوزی مل گئی آخرت مل گئی دنیا بن گئی کی نہیں بن گئی دنیا میں اور کیا چاہیے آجی کے ضرورت پوری ہونے چاہیے اور آخرت ملنے چاہیے ہوجہنے نہیں ہونے چاہیے اور ہدایت سے آخرت بھی بن جائے گی دنیا بھی بن جائے گی دنیا آخرت کے بنانے کا شورٹ کٹ راستہ تبلیغ کا ہے تبلیغ کا راستہ جو ہے وہ نمت کے سنبھلنے کا شورٹ کٹ راستہ ہے بس اس کو صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے اس سے میں نے پہلے کہا صرف پھرنا پر اکام نہیں پھرنے کی مثال برسن کی سمجھو خالی برسن کی توتیمت ان بنیادوں کے ساتھ پھرنا بڑا خان بڑا خان تو اس کو چیلنج نہیں کرتا دنیا لیکن اللہ نے تمام خجرت اور خزانوں کے ساتھ اس محنت اور محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس محنت کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں دنیا میں کوئی طرقہ تم کوئی چیلنج نہیں کرتا لیکن اللہ نے بڑا کام دیا اللہ ہم کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیت اتاقا اور ہماری کمی کو تاہیے اللہ محافظہ اللہ تعالیٰ حفظہ عالم میں خیر سے کرنے کے ذریعے پر اللہ محافظہ